مسیحی قوم میں اونچا نام یوسف یاد کا یاد رکھیں گے کام یوسف یاد کا مسیحی یسو کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو کے توسس سے ان سب بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پشلی ویڈیوز کو پسند کیا اور میرے اس تخلیقی کام کو سرہا درخواست کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز وقت مقررہ پر آپ تک پہنچ جائے کریں ہمارا آج کا مسیحی ہیرو ایک درویش صفت انسان جنہیں مسیحی عدبی حلقوں میں مرد کلم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ شخصیت جنہوں نے نہ صرف پاکو ہند اور سپیشلی پاکستان چرچ ہسٹری کو جانا بلکہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اور ان گہرائیوں سے تاریخ کے موتی نکال کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہزانے کی صورت میں اپنی کتب میں کلم بند کیا اور یہ عظیم شخصیت ہیں ڈاکٹر یوسف مسیح یاد ڈاکٹر یوسف مسیح یاد چار دسمبر انیس سو ارتیس کو سیدو والی زرہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کی پدائش کے تھوڑا عرصہ بات ان کا خاندان پشاور میں منتقل ہو گیا ڈاکٹر یوسف مسیح یاد نے اپنی ابتدائی تعلیم سین مائیکل سکول پشاور سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ایڈورٹ کالج پشاور میں داخلہ لیا پڑھائی کے دوران ان کے شوق اور لگن کی حالت یہ تھی کہ گھر میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد محکمہ ڈاک میں ملازمت اختیار کی اور انیس سو اٹھانوے میں سپریٹینڈن کے عہدے سے ریٹائیڈ ہوئے یوسف مسیح کی سادگی اور دروے صفت کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے ان کے ایک بہت ہی عزیز ساتھی جو ان کے بہت قریب رہے جب ان سے رابطہ کیا کہ وہ یوسف مسیح کی سادگی یا ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیں اور یہ شخصیت ہیں ریورنڈ ڈاکٹر جوزف سیلا جو ساری زندگی میں نے ان کو دیکھ ہے نا وہ ایک مرد درویش تھے اکثر میں دوستوں سے ہنسنا پشابر میں بیٹھے ہوئے کبھی وہ ٹی آوس پہ گاڈینیا میں بات کرتے نا میں نے کہا یار کسہ چہار درویش بڑا مشہور ہے اگر ہمیں اجازت ہوتی پانچویں درویش ڈالنے کی تو ہم یوسف مسیحات کو ڈالتے وہ واقعی سچا درویش ہے سادھی طبیعت کا مالک وہ گجرات کا ایک لڑکا ہوتا تھا وہ عدوی محفلوں میں بھی آتا تھا مجھے اس کا نام بھول گیا تو وہ اکثر کہا کرتا تھا چطرالی ٹوپی تسمے والے بوٹ اور شلوار کمیز پہنے ہوئے جو بھی بابا ہو اس کا نام یوسف مسیحات یہ اس نے خاص نشانی رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی یوسف صاحب کسی محفل میں جاتے ان کی چطرالی ٹوپی سادھا لباس اور ایک بات میں بھول گیا وہ ساتھ کہتے تھے ہاتھ میں بیگ یہ تین چیزوں کی نشانی یوسف یاد کی وہ کہتے تھے کہ بہت سی کتابیں چپنی شروع ہوئی اور میں شکر گزار ہوں جناب یوسف مسیحات صاحب کا کہ بہت سی کتابوں کے ایڈیٹوریل مجھے انہوں نے حکم کیا کے لکھیں اور میں نے لکھے اور ان کی لائف کی جو ساری تحقیق ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک ان کا کارنامہ ایسا ہے کہ دیکھیں وہ کام کسی اور نے کیا ہی نہیں وہ ہے مسیحی کلمکاروں سے رابطہ ایک پوئٹس کی اور رائٹرز کی ڈیریکٹری بنائی انہوں نے اور ان دنوں میں ہر سالے اخبار جو کشن میڈیا کے لوگ تھے یوسف صاحب کا اشتہار ہوتا تھا کہ شاعر اور عدیب جو ہیں مجھ سے رابطہ کریں کام واقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس جیسا بزرگ درویش ہم نے زندگی بھار نہیں دیکھا بلا شکر یوسف مسیح یاد ایک بہت بڑا نام ہی نہیں ایک تاریخ دان تھا تو غلط نہ ہوگا میں نے یوسف مسیح کے خاندان سے جب یہ سوال کیا کہ ڈکٹر صاحب کا رجان مسیحی تاریخ لکھنے کی طرف کیسے ہوا تو اس بات کا جواب ان کے داماد محترم پادری آفتاب گوھر نے اس طرح دیا ڈکٹر یوسف مسیح یاد رشتے میں میرے سسر تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور اپنی ہر بات میرے ساتھ شیئر کر لیتے تھے اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ڈکٹر یوسف مسیح یاد صاحب نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز شائری سے کیا اور ان کی کئی نظمیں روپ روپ چہرے نامی ایک چریدے میں شائع بھی ہوئیں یہ تقریباً نائنٹین سکسٹیز کی بات ہے جب انہوں نے ایک رسالے میں بنیادی مسیح تعلیمات اور کلام مقدس کی صداقت کے خلاف ایک مضمون پڑا اور یہ ان کی زندگی میں ایک بہت اہم مور لے کر آیا اور انہوں نے جگہ جگہ سے کتب اکٹھی کی اور ان میں سے ریسرچ کی اور پھر انہوں نے ایک بہت اچھا مقالہ تیار کیا اس مضمون کے جواب میں اور اسی رسالے میں انہوں نے اسے شائع کرایا جو پاکستان کے مسیحی عدبی اور علمی حلقوں میں بہت زیادہ سرہا گیا اور یوں ڈاکٹر یوسف مسیحیات ایک شائر سے ایک محقق بن گئے اور پھر پاکستان کے تمام مسیحی چریدوں میں ان کے تحقیقی مضامین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد ایک ملاقات میں انہیں پاکستان کے ایک جریدے اخوت کے مدیرِ آلہ نے جن کا نام نجم الدین اختر صاحب تھا انہوں نے یہ مشرع دیا کہ وہ بائبل کی تاریخ اور ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پر کچھ لکھیں اور یوں ڈاکٹر یوسف مسیحیات ایک تاریخدان بن گئے اور یہ رخ ان کے عدبی چہرے میں سب سے نمائع ہو گیا اور وہ سب سے زیادہ وجہ شہرت ان کی ان کے تاریخی مقالات اور تاریخی کتب پر ہوئی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سرہا گیا اور بہت ایوارڈز بھی ملے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈاکٹر یوسف مسیحیات ایک انتہائی سادہ اور لوگوں کی فکر کرنے والا انسان تھا ایک لمبے عرصے تک نہ صرف وہ پشاور کنوینچن کے آرگنائزر رہے بلکہ اپنی پیریش کے تقریباً تیس سے پینتیس سال سیکرلٹری بھی رہے ان کی خدمات کے بارے میں بشپ منلو رمل شاہ سے جب میں نے فون پاری سلسلے میں بات کی تو انہوں نے نہائی تھی سادہ زبان میں اپنے پیار کا اظہار ڈاکٹر یوسف مسیحیات سے اس طرح کیا مجھے آج خوشی ہے کہ میں صوبہ صحیح کے پی کے ایک ایسے نمائیں اور حردل عزیز مسیحی بھائی اور لیڈر کو یاد کر رہا جو کہ ہمارے اس علاقے کی ایک آواز تھے لیکن سب سے زیادہ میں یاد کرتا ہوں کہ وہ خدا پاک کی طرف سے ہمارے لئے ایک کوفہ تھا یوسف مسیحیات میری کچھ قسمتی ہے میرے بشتی کے دنوں میں وہ میرے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے سب سے جو قریب سے میں نے انہیں جانا وہ ان کی خاندانی پیار محبت کی سینے سے میں نے انہیں جانا اور پہچا وہ ایک بہت ہی خاندانی پیار محبت رکھنے والے شخص تھے لیکن شاید جو ان کی سب سے پکی یادیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ ایک تو ان کی شاعری تھی کہ ہر موقع کے لئے ان کے پاس خوبصورت کلپاس ہوتے تھے خیال آخر ہوتے تھے اور لوگوں کے دل کو وہ باتیں مولے اور وہ ہمیشہ اپنے خیال آخر میں بڑے سنسیر ہوتے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ انہیں چھیڑا کرتا تھا کہ یاد صاحب آپ معمولی انسان نہیں ہیں آپ تو ایک ہمارے دیئے کوئی بھی بات جو مسیحی تاریخ کے حوالے سے مسیحی میل ملاب کے حوالے سے نہ صرف ہمارے علاقے میں لیکن پوری پاکستانی مسیحی دنیا میں یوسف مسیحی یہ آدسہ ہے اس ساتھ انہیں اس کا پتہ ہوتا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو یاد کرتے ہوئے کہ ان کی چند کتابیں جو ذہن کو آتی ہیں وہ ہمارے لئے ایک ٹیکس بک تھی جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم سکولوں میں اسی طرح جو کتابیں تھی ہمارے خریسیوں کے لئے ایک تانیمی کی جب بنی اور آج تک ان کی قدر جو مجھے یاد آ رہی ہیں مثال کتابیں بنیابی پتھر یسو مسیح کے شاگرد کو یسو کی رسول وں کی سوان ہے مجھے آگے ہے عزمت القتاب بائبل کے مطلب اور خاص طور پر کس طرح سے فارمیشن ہوئی اور یہ جو خدا پڑھا رہت آج کل بدل گئی بدل گئی بائبل وہ ہمیشہ اس کے لیے ان کے پاس بڑے اچھی جواب دوتے تھے پھر جو مجھے اور بھی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ انہوں نے عظیم خواتین کے مطلب تک ایک کتاب لکھی جو کہ نمائی خواتین خواریشی خواتین جن ہونے کے خواتین کے حوالے سے ہمیں نئی سوچ تھی وہ انہوں نے اس کتاب بھی لکھی اور خاص طور پر میں چہرتا ہوتا تھا انہیں کہ رنکیر کے علاقے میں خواتین پر فوکس کرنا بڑی حمد کی بات اور اسے ایک ساتھ حفظ المثال لکھی جو کہ محبسہ مریم کی سوانے کے یاد کے مطلب تھی اور موجی جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا تھا اور میں ہمیشہ ان سے برخاز کرتا تھا خوڑی مجھے میرے یاد حمل کریں جو ان کی چھوٹا سی ایک بکلت تھی پاکو ہند میں مسیح ہم جھوٹ چکے ہیں یہ بات لیکن یوسف مسیح ہمیشہ ہمیں ان بات کے یاد کے بات لیکن آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ خدا یہ سب کچھ کسی پیسے کے لالچ میں یا کسی فیور کے لیے نہیں کر دی ان فیکٹ یہ جو جتنی خدمتیں وہ دیتے تھے کہیں سے کوئی تنہا نہیں تلیتے اور اپنی ڈال روکی کے لیے وہ حقومت کے ملازم تھے اور اپنی بڑے عزت سے ڈال روکی کماتے تھے ایک نام بار شخصی ہے ایک وفادار شخصی ہے ایک ایمان بار شخصی ہے اور ہم کوئی یاد کرتے لیے ہم خزائد پاس کا ان پر خواہش کرتے ہیں ڈاکٹر یوسف مسیح یاد عالی مذہبی تحقیقی اور تاریخی کتب کے مصنف ہیں اپنی زندگی میں ڈاکٹر یوسف مسیح یاد نے پندرہ کے قریب کتابیں لکھی اور اگر ہم ان کی عدبی خدمات کا ذکر کریں تو اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور ایک کتاب جس کا نام مرد کلم ہے لکھی بھی جا چکی ہے اور اس کتاب کے اندر پاکستان کے تقریباً 56 مایہ ناس مسیح کلم کاروں نے اس کتاب کے اندر اپنے تاثرات کا اظہار ڈاکٹر یوسف مسیح یاد کرسچن رائٹرز گلڈ کے مرکزی صدر بھی رہے اور اگر میں غلط نہیں تو 1980 90 کی دہائی میں پاکستان میں چھپنے والے ہر جریدے میں ان کا کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور ہوتا تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف مسیح یاد پشاور سے چھپنے والے دو رسالوں زیرو زبر اور پیام کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ڈاکٹر یوسف مسیح یاد کی عدوی خدمات کی وجہ سے ان کو جتنے عدوی ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان میں کسی بھی مسیح اہل کلم کو اتنے ایوارڈ نہیں ملے ان ایوارڈ کی لسٹ بہت لمبی ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سکرین پر میں چند ایوارڈ کو آپ کو دکھا سکوں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہاں کہاں سے ایوارڈ سے نوازا گیا ڈاکٹر یوسف مسیح یاد نہ صرف لکھنے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے بلکہ ان کے اندر ایک شاگرد کی روح اور دیوانگی تھی مزید تعلیم اور ترقی کے لیے کبھی بھی ڈاکٹر یوسف مسیح یاد نے عمر کو مسئلہ نہ بننے دیا 1983 میں فیت تھیولوجیکل سیمنری گوجن والا سے بیچلر آف تھیالوجی کی ڈگری حاصل کی بات ازا اسی سیمنری سے ماسٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری بھی حاصل کی 1999 میں فیت تھیولوجیکل ڈاکٹر صاحب کی تمام خدمات کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہیں ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی اعزازی ڈگری سے بھی نواز ڈاکٹر یوسف مسیح یاد ایک لمبے عرصے تک اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے پی کے جس کا پرانا نام صوبہ سرحاد تھا کہ ایریا کوارڈینیٹر بھی رہے اسی طرح مکتبہ اناویم کے رابطہ افیسر کے طور پر بھی انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس خدمت کو سنبھالا اس وقت ہمارے ساتھ اوٹی ایس کے موجودہ ڈائریکٹر ریورنڈ ڈاکٹر کیسر جولیس موجود ہے جن کا اپنا بھی ان کے ساتھ کافی تعلق رہا آئیں ڈاکٹر جولیس سے سنتے ہیں کہ وہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہتی میں اوپن تیلوجیکل سیمنری کے بحاف پر پادری فان مارٹن کی اس کاؤش کو سرانا چاہتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کی مختلف ہستیوں کی زندگی کو اجاگر کرنے کی کوشت کی ہے اور یہ ان کی کاوش نہایت ہی قابل تحسین ہے آج مجھے انہوں نے دعوت دی ہے کہ میں ڈاکٹر یوسف مسیح یاد کی زندگی کے طالق سے کچھ اپنے خیالات کا ازخار کروں گی ڈاکٹر یوسف مسیح یاد کا جو کانٹیبوشن ہے بالقصوص بطار رائٹر وہ پاکستان کی کلیسیائی تاریخ کے طالق سے بڑا ہم ہے انہوں نے کافی خطب جو ہے اس طالق سے تحرین کی ہیں اور جو نہایت ہی قابل تحسین بات ہے لیکن اس کے ساتھ ان کا اوپن تیولوجیکل سیمنری کی خدمت پہ بھی ایک اہم کردار جو ہے وہ رہا ہے پادری میتھیو جان نے گئے تو اس کے بعد وہاں پر ایک گیپ جو ہے وہ آیا اور اس کلاہ کو انہوں ڈاکٹر یوسو مسی یاد نے جو ہے وہ پور کیا اور انہوں نے دل قصوص اوپن تیولوجیکل سیمنری اور پشاوت ڈائیسیس کے دمیان ایک کل کا بھی کام کیا اور بشپ منو رمال شاہ کے کیا اور وہ بقاعدہ طور سے اوٹی ایس کے پہلے کوارڈینیٹر جو ہے انگرر ہوئے اور انہوں نے نہایت خوبصورت انداز سے اپنی اس خدمت کو سار انجام دیا ہے وہ نہایت ہلیم شخص تھے شروع تھے میں نے ان کو دیکھا ہے اور اوٹی ایس کے آفس کی طرف سے جو بھی کام ان کو دیا گیا انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے مکمل کیا پھر اس کو رپورٹ بیک کیا اوٹی ایس کے آفس میں اور ایک نہایتی خوبصورت قدمت انہوں نے سار انجام دی اور خصوصی طور سے انہوں نے ٹیوٹرز جو وہاں پر والنٹی تھے وہ بہت زیادہ جو وہاں پر تیار کیے اور مختلف خیبر پکتون کا کے علاقوں میں اوٹی ایس کے کورسز کے وسیلے سے کلیسیاؤں کو روحانی تعلیم تھی اس کے ذریعے سے سیئر کیا اور وہ نہایتی جیسے میں نے کہ فروتن شکس تھے اور مجھے بہت سارے پروگرام پر جانے کا موقع ملا جو اوٹی ایس کے طالق سے منعقد کیے خیبر پکتون خا کے مختلف اللہ میں اور وہاں پر میں نے اس پاک کو خصوصی بھور سے نوٹ کیا کہ لوگ اور برخصوص نوجوان نسل ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی بدائی تھی کہ وہ بڑے حلیم اور فوتن تھے اور پیار اور محبت کے بنے نئی نزیر اور وہ پشاور کا جو سن ہے اس میں وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد پھر اندریاس رضا ہے اور یہ ان کی ایک طرح کی لیگیسی ہے کہ جو انہوں نے نئے لوگوں کو تیار کیا تا کہ وہاں پر گیپ نہ آئے اور خدا کا شکر ہے کہ اوٹی ایس کے خدمت کے ذریعے سے خیبر بکتوں آ کے مختلف علاقوں میں بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ پر کتبا رہی ہیں اور اس کے وسیلے سے زندگی کو ترقیم رہی ہے اور میں ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور ان کی فیملی کو بلقصوص مبارک بخت دینا چاہتا کہ انہوں نے ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ بسکی اور خدا ان کے نام کو اس پر چلا دیا کار بلس یو ڈاکٹر یوسف مسیح یاد نہ صرف ایک تاریخ دان تھلوجیت لکھاری عدیب شاعر اور ریسرچر تھے بلکہ وہ ایک شفیق باپ بھی تھے اور اپنی اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود بھی ڈاکٹر یوسف مسیح یاد کبھی بھی اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو نہ بھولتے تھے خدا من نے ڈاکٹر صاحب کو چار بیٹیوں اور ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا اور اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھے میری جب ان کے خاندان سے اس سلسلے میں بات ہوئی کہ ایز باپ ان کا رول گھر میں کیسا تھا تو ان کی بیٹی زنوبیہ نے ہم سے یہ باتیں شیئر کی خدا من کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خدا من کی نہائیت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں بحیثیت بیٹی آج اپنے بھائی اور بہنوں کے بہاف پر یوسف مسیحات کی ذاتی زندگی یعنی گھریلو اور خاندانی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر سکو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے نہائیت اعزاز کی بات ہے اور ظاہری نمود و نمائش سے پاک زندگی گزارنے والے انسان تھے ان کی ساری توجہ ان کی تحریروں اور فنپاروں کو نکھارنے اور سوارنے پر اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر رہتی تھی بحیثیت والد وہ نہائیت ذمہ دار اور پرشفقت انسان تھے ان کی ہمارے لئے فکر ہمیں ان کی محبت کا احساس دلاتی تھی خاص طور پر جب ہماری والدہ 1982 میں خالق حقیقی سجا ملی تو انہوں نے ہمارے لئے وہ کام بھی کیے جو مائیں اپنے بچوں کے لئے کرتی ہیں یعنی انہوں نے ہمارے گھر کے کاموں کے علاوہ ہمارے لئے کھانا بنایا تاکہ ہم سٹیڈیز پر زیادہ توجہ دے سکیں خاص طور پر ایکزیمز کے دنوں میں ہمیں پیپرز کی تیاری کے لئے کہتے اور گھر کا سارا کام فدھی کرتے دراصل وہ چاہتے تھے کہ میری اولاد عالی تعلیم یافتہ ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد آج کی جدید سہولیات کو استعمال میں لاتے ہوئے تعلیم کے میدان میں بہت آگے جائیں اور ترقی کریں وہ بتاتے تھے کہ جب وہ چھوٹے تھے اور ان کی ابائی گھر میں بسلی کی سہولت میسر نہیں تھی تو وہ رات کے وقت مطالعہ کرنے کے لئے باہر سٹریٹ لائٹ میں جا کر سٹڈی کیا کرتے تھے یعنی مطالعہ کرنے کا اس قدر شوق تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ایڈویٹس کالیش پشاور کے ساتھ پوسٹل کالونی میں رہائش پزیر تھے وہاں پر ڈیڈی پوسٹل آفیس میں جاب کیا کرتے تھے گھر سے اتوار کو پیدل چرچ تک لے جاتے اور پیدل لے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ راستے میں وہ انگلیش اور اردو کے طور جور یا فونکس ہمیں سکھائیں گے اور وہ ایسا ہی کرتے اس کے علاوہ وہ راستے میں لگے ہوئے سائن بورٹ بھی ہم سے پڑھواتے چرچ اٹین کرنے کے بعد واپسی پر پیدل ہی گھر آتے اور واپسی پر ہمارا میٹس کا سبق ہوتا یعنی میٹس کے ٹیبل دہراتے ہم ان کے پیچھے گھر آتے وہ ریدم میں ٹیبل پڑھتے جاتے اور ہم ان کے پیچھے دہراتے چلے جاتے جب لوگ ہمیں دیکھتے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے لیکن جیسے ہی لوگ دور جاتے تو ہم دوبارہ ان کے پیچھے دہرانا شروع کر دیتے تھے ہر عمر کے بچوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو کرنے کا وہ ہنر جانتے تھے یعنی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے اور بڑوں کے ساتھ پڑے اپنے بہن بھائیوں میں وہ سب سے پڑے تھے اس لیے خاندان کے سارے بچے انہیں ڈیڈی کے نام سے ہی پکارتے تھے ان کی کتابیں اور تحریریں ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے وہ ان کا بہت خیال رکھتے وہ اپنا زیادہ تر تحریری کام گھر کے جوائنگ روم میں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ باقی کمروں سے ہٹ کر تھا تو خاموشی ہونے کے باعث وہ 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 پر بیٹھتے اور اپنا تحریر و تحقیق کا کام کیا کرتے تھے لیکن اچانک کبھی مہمان آ جاتے تو ہمیں ان کی ساری چیزیں اور کاغذات سمیٹ کر علماری میں رکھنا پڑتے اور خاص طور پر میری چھوٹی بہن ہمیرا ان کے سارے کاغذات بہت ہی احتیاط سے پائلز میں لگا کر ان کی شلف میں رکھا کرتے لیکن پھر بھی اگر کہیں ایک یا دو کاغذ ادھر ادھر ہو جاتے یا ڈھڑی کو نہ ملتے تو کافی ڈانٹ کھانا پڑتی انہوں نے ہماری تربیت کلام کے مطابق کی جیسا کلام میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے جہاں خداون کے نہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں باپ کے روپ میں ایسی شخصیت عطا کی جو نہائی ذمہ دار پرشفقت مہنتی سادہ اور خداون کے کاموں میں مسرور رہنے والے انسان تھے آج انہی کی مہنت اور کاوشوں کی بدولت ہم سب بھائی بہن اچھی اور کامیاب سندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر یوسی مسی یاد بیس مئی دو ہزار چودہ کو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اور یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر یوسی مسی یاد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پاکستانی مسی کلیسیہ ایک محنتی محقق اور مورخ سے محروم ہو گئی ڈاکٹر یوسی مسی یاد نے تحقیق کے میدان میں جتنا کام کیا وہ قابل تحسین ہے آخر میں میں اپنے اس عظیم ہیرو مرد کلم ڈاکٹر یوسی مسی کی یاد میں یوسی سلیم قادری کا یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں مسی قوم میں اونچہ نام یوسی یاد کا مسی قوم میں اونچہ نام یوسف یاد کا یاد رکھیں گے کام یوسف یاد کا خدا مدعب کو برکتے